اہلن و سہلن موڈی اہلن موڈی کے نام سے ایک بہت بڑا کاری کرم ابودابی میں ہوا اور ابودابی میں موڈی جی کا سواگت شیخ محمد بن زید نے کیا اور ایک بہت بڑا سٹیڈیم جو زید سپورٹس سٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی کپیسٹی 44,000 پلس کی ہے وہاں پر موڈی جی کے پرستار ہزاروں کی تعداد میں پہنچے اور انہوں نے ایرپ پیننسویلا کے اس شہر ابودابی میں موڈی جی کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا موڈی جی اس سے پہلے شیخ محمد زید سے ملے اور بہت سارے معاہدے دونوں دیشوں کے بیچ میں ہوئے اور یہ ہے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی ان کی پارٹی بی جی پی کی سرکار کی شراکتداری مسلم ورلڈ کے ایک بہت ہی اہم دیش یو اے ای کے ساتھ ایک ہم آپ کے ساتھ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کا استقبال ہوا اور کس طرح وہ وہاں پہ سٹیڈیم میں پہنچے اور اس سٹیڈیم کی کیا شان و شوقت ہے اور کس طرح پہنچے اور کس طرح پہنچے موسیقی تو ویورز یہ ہے سچویشن پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے استقبال کے حوالے سے ان کے لیے جو ایونٹ ابودابی میں ہوا اہلن موڈی کے نام سے یہ ایونٹ یاد دلاتا ہے ہاؤدی موڈی کے ریفرنس میں جو کچھ سال پہلے صدر ٹرمپ نے امریکہ میں کیا تھا اسی طرح کا یہ استقبال ہے بلکہ شاید اس سے بھی کئی ہاتھ بڑھ کے ہے اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عرب لیڈرز کس طرح پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ بگلگیر ہوتے ہیں گھلے ملتے ہیں اور یہ سین کوئی آج کا نہیں ہے ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں چاہے محمد بن سلمان ہوں چاہے قطری امیر ہوں چاہے یو اے ای کے سربراہ ہوں سارے کے سارے اسی محبت اور ولولے سے اس پرائم نیسٹر کے ساتھ ملتے ہیں جس کو بھارت کے کچھ مسلمان اور پاکستان کے بہت سارے مسلمان ہندوتوہ کا الزام دیتے ہیں اور ہندوتوہ بنیادی طور پر کوئی بری شئے نہیں یہ تو ایک سناتنی دھرم کی آئیڈیالوجی کا نام ہے ہندوتوہ باقی دھرموں کی ایکسٹریمزم کی طرح ہرگز نہیں اگر ہندوتوہ باقی دھرموں کی ایکسٹریمزم کا نام ہوتا یا اسلام کے خلاف ہوتا تو محمد بن سلمان شیخ زید کبھی بھی اس طرح پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کے ساتھ گلے نہ ملتے وہ ہر بار اتنی ہی گرم جوشی کا احسار کرتے ہیں اور بھارت کے لیے اور پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کے لیے اور ہند کے لیے وہ ویسے ہی اچھی باتیں کرتے ہیں جیسے پرافٹ محمد کہا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے آج کے عرب لیڈرز کو بھی جو مارڈنیزیشن کے راستے پہ ہیں جو اسلام کی ٹرو ایسسنس کو سمجھتے ہیں وہ پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کے لیے بھارت کے لیے ہندوستان کے لیے یہی رسپیکٹ رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ بات ساؤت ایشیا کے بہت سارے مسلمانوں کو یا پرائم نیسٹر مودی کے خلاف پولیٹیکل ورود کرنے والے اپنے سیلف انٹرسٹ پر بیس کرنے والے جو پولیٹیشنز ان کو سمجھ نہیں آتی مگر بھارت بھارت کا ٹریٹ عرب دنیا کے ساتھ سینکڑوں عربوں ڈالر سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے اوپر جا چکا ہے سینکڑوں عربوں ڈالر سے اور آنے والے دنوں میں وقتوں میں کوئی بڑی بات نہیں کہ صرف عرب دیشوں کے ساتھ ہی بھارت کا ٹریٹ ایک ٹریلین ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اور صرف ٹریٹ کی بات نہیں جو سیولائزیشنل رشتے ہیں ہند کے اور عرب دنیا کے وہ بہت مضبوط ہیں مگر بدقسمتی سے یہ بات ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی اکثریت کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ اسلام بنیادی طور پر ان کا دین نہیں تھا کانورٹس تھے اور اسلام جن کا دھرم بھی ہے یعنی عربوں کا وہ سمجھتے ہیں اسلام کی امپورٹنس کو اور اس امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے وہ پرائمنس نندرہ موڈی اور ہند کو اسی طرح گلے لگا رہے ہیں تھنڈی ہوا کے جھونکے کے خیال سے جس طرح پرافٹ محمد بھی کہا کرتے تھے یہ ہے سیچویشن اس بہت بڑے کاری کرم کی جس پر افکورس یو اے کی لیڈرشپ اور بھارت کی لیڈرشپ کو جتنی مبارک بات دی جائے کم ہے اب آپ دیکھئے ایک ایسا ویڈیو کلپ جس میں پرائمنس نندرہ موڈی اور شیخ زہد بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس میں کیا گفتگو کرتے ہیں اس کی ایک جلک دیکھئے ایسا ویڈرشپ یارا تعتبر خاصة بنشبہ انہ خاصة في هذه المناسبة اللی بنفع معاک نحن اليوم فخانت رئیس الوزراء منطقتنا تمر بمرحلہ صعبہ اور آج بھارت و نیوئی کے بیش میں ہر کشیتر میں ایک سانجھی بھاگی داری ہو رہی ہے آج بھی ہم کئی مہترپون فیصلے کرنے جا رہے ہیں ہم UPI میرا اور ہمارا جیونکار ان دونوں کا ایک پرکار سے ایک نیا یوگ شروع ہو رہا ہے فنٹیک کا اور یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا مہمار اسی پرکار سے میں آپ کا ادھے سے اپر بیٹھے کرنا چاہوں گا آپ کی بھارت کے پرسید جو لگاو ہے اور آپ کی UAE کے اجول بھوش کے لیے جو بیجن ہے اس کا ایک ادھان میں دیکھ رہا ہوں یہاں BAPS کا مندیر بننا آپ کے سہیوگ کے بینہ یہ سمبھوی نہیں تھا اور میری پہلی ملاقاتی میں نے سمپلی آپ کو ریکوش کی کہ جرہ آپ دیکھ لیجیے اور پلک جھپکتے ہی آپ نے اس کا نرنے کر کے مجھے بتا دیا ہے آپ بس جگہ پر ایسے اگلی رکھ دیجئے آپ کو جگہ بین جائے گی شاید کتنا بیشواس کتنا پیار اپنے آپ میں ایک بہت ہی انوکھے سمندھوں کی یہ شکری کو درستہ تھا ہے تو ویورز آپ نے پرائیم نیندرہ موڈی اور شیخ زید کی باڈی لینگویج بھی دیکھی اور جو آپس میں وہ لینگویج بڑھت رہے ہیں وہ بھی آپ نے سنی آپ کو اندازہ ہوا کہ کس قدر ریسپیکٹ اور محبت دونوں لیڈروں کی ایک دوسرے کے لیے ہے اور یہ صرف دونوں لیڈروں کی نہیں ہے بلکہ دونوں دیشوں کی عوام کی بھی اسی طرح کی ریسپیکٹ ہے اور اس میں اور اضافہ ہوا ہے اہلن موڈی کے ایونٹ سے اس بہت بڑے مندر کے بن جانے سے اس کے افتتا سے ویسے تو یو اے ای میں کئی مندر پہلے بھی ہیں اور خاص طور پر دبائی میں میں نے ذاتی طور پر مندروں والی گلی جس کا میں نے نام رکھا وہ دیکھی جس میں ایک ہی گلی میں تین چار مندر میں نے دیکھے اور بھی مندر ہیں لیکن یہ بہت بڑا مندر ہے بیپس کا یہ بنایا ہوا مندر اور بھارتیوں کا یہ مندر سناتنی سارے اس مندر کو بہت پسند کر رہے ہیں تو یہ جو سچویشن ہے ہم سناتنیوں کے لیے ایک گرب کا مقام ہے کہ ایک اتنا بڑا مندر اب یو اے میں بھی بن چکا ہے بیپس کا ایک بہت سندر بہت خوبصورت مندر ہمارے ٹورانٹو میں ہمارے ٹیگ ٹی وی کے سٹوڈیو کے پاس بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابودابی میں بننے والا یہ مندر بات ہے یہ مندر جو بنا ہے اور اس پہ جو ابھی ہم نے آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا پرائم منسٹر ندر موڈی اور شیخ سید کس طرح آپس میں بات کر رہی ہیں یہ صرف مندر کی یا سیولیزیشن کی شراکت داری نہیں ہے دونوں دیشوں کے بیچ کوئی سجداری ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں تو اب یہ تلق یو اے اور بھارت کے بیچ نہ صرف یو اے بھارت کے بیچ پورے جی سی سی کنٹریز کے جو دیش ہیں ان سب کے بیچ اور بھارت کے بیچ سعودی عرب بھارت کے بیچ اسلام کا جو قبلہ کعبہ مکہ مدینہ سب کچھ سعودی عرب ہے اس کی بھی شرکت داری اور شراکت داری بھارت کے ساتھ جس طرح بن رہی ہے یہ سب اس ہی سی سی کی ریفلیکشن ہے پرائم نسل ننرہ مودی نے کہا اور یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے جب یو اے کے امیر یو اے کہ یہاں ایک بہت بڑا مندر بنے تو انہوں نے کہا آپ صرف زمین پہ انگلی رکھ دیجئے ہم وہی زمین آپ کو دے دیں گے تو اب اس ایونٹ میں شرکت کے لیے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایمپی فرام یونائٹڈ کینگڈم پریتی پاٹھیل بھی وہاں پہ پہ پہنچی اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتی ہیں دیکھئے اس ویڈیو کلپ میں جب یونٹ ڈیو 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 دیابی پر دیازبر کنیدہ تو اس ایونٹ کی جو دھوم ہے وہ صرف یو اے ای یا بھارت تک نہیں ہے پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے یہاں کینیڈا میں امریکہ میں ہم سب باتیں کر رہے ہیں یو کے سے میمبر پارلیمنٹ وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں بھارت کے بڑے بڑے فنکار وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور بھی آنے والے دنوں میں وہاں پہ بڑے بڑے فنکار پہنچیں گے سونو نگم جی کا کہنا ہے کہ وہ سپیچ لیس ہیں کہ وہ وہاں پہ پہنچے ان کے لیے یہ اتنے آنر کی بات ہے کہ اس شب گھڑی کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس شب نہیں ہے یہ تو مندر مندر سے بہت اس کا استان میں تو اور بھی کہوں گا کیونکہ یہ ایک سردھرم سماگم کا ایک بند چکا ہے اور یہ اتنا عدویتی ہے اس کے احسان میں کچھ شب کہنے کے لیے ہے بھی نہیں ہمارا صحبہ کے اچھا ہے کہ ہم یہاں پر اس کے درشن ابھی کر پائے ہیں ساری دنیا اس کو کرنے باری ہے درشن پرسوں کے بعد میں جی ہاں بہت بہت خوشی کی بات ہے پردان منتری کے ستبھابنہ سے ان کے جو گوڈویل ہے اس کی وجہ سے سب یہاں پر ہو پا رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے غالباً دوہزار اٹھارہ میں اس مندر کے بننے کا کام شروع ہوا تھا اور اس کے کئی جو مرحلے ہیں وہ گزرے اب یہ مندر مکمل ہو گیا ہے اور ابھی پچھلے دنوں ہی اس مندر کے حوالے سے اے این آئی نے کئی اس کے ڈراؤن شارٹس بھی ریلیز کیے اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہی تعمیر کا کام ہوتا رہا اس کی انفرمیشن ہمارے سامنے آتی گئی ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں جو مختلف اس کے شارٹس ہیں مندر کے وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیپس کے جو آرگنائزرز ہیں وہ بھی اے این آئی کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کلپ میں موجود ہے آئیے دیکھیں اور سنیے موسیقی یہ جو بی اے پی ایس ہندو مندیر آبودابی میں بن رہا ہے اس کے پیچھے گروہری پرمکسوانی مہراج کی ایک شبہ بھاونہ اور پراثنہ تھی 1997 میں انہوں نے ایک سنکلپ کیا تھا کہ آبودابی میں ایک مندیر بنے اور دیشو سنسکروتی اور دھرم کے بیچ انتر گھٹے سب ایک دوسرے کی نجک آئے وہ سنکلپ آگے بڑھ کر جب ہمارے وڑا پردان اور وہاں کے راجہ ہیز ہائنش شیخ محمد بن زیدل نیان ان کی دوستی اور میتری بڑی اور ایک سنکلپ ہوا کہ مندیر کے لیے جمین ملے 2018 میں جبھی یہ جمین ملی اور ان کا بھومی پوجن تھا تب وڑا پردان نارندر بھائی نے وہاں آ کر یہ مندیر کا موڈل کا اٹھ گھاٹن کیا تھا تو آپ نے باتی سنی بیپس کے پریس کی انہوں نے انفرمیشن دی کہ مندر بننے کی ہسٹری کیا ہے ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی اور کچھ آپ نے جلکیاں دیکھی مندر جب جب بنتا رہا اس طرح کی جلکیاں سامنے آتی رہی اور سارے سناتنی خوش ہوتے رہے کہ ایک بہت بڑا مندر انہی دنوں بن رہا تھا جب لاڈرام کا مندر بھی بن رہا تھا تو یہ اس کے پیرلل بننے والا ایک مندر ہے اور ایک ایسی یہ ایونٹ ہے جو آلموس پیرلل ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی بڑا ایونٹ ہے بھارت اور یو اے ای بھارت اور عرب دنیا کہ رشتے اور آگے پھلیں گے پھولیں گے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام کی دھرتی اور ہند کی دھرتی کہ وہی رشتے ناتے بن رہی ہیں جس کی بات پرافٹ محمد نے کی تھی بدقسمتی سے بیچ میں ساؤٹ ایشیا کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا آئی کسی نے ٹو نیشن تھیوری ایجاد کر لی اور ایک جالی پن سے الگ کر دیا لیکن آج وہ دن اور وہ وقت واپس آ رہا ہے جب ٹو نیشن تھیوری کا مکمل خاتمہ ہو رہا ہے جو اصل اسلام کے کسٹوڈین ہیں وہ بھارت کے گلے مل رہے ہیں گلے وہ آج ہی نہیں ملے وہ تو کئی سالوں سے مل رہے ہیں کئی دہائیوں سے مل رہے ہیں لیکن اب گلے ملنے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی قربت والا ہے اور یہ قربت وہ ہے جس کی بات پرافٹ محمد نے بھی کی تھی کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بات ساؤٹ ایشا کے مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے پرافٹ محمد کی اس بات کو یاد کرنا چاہیے اور آج کے جو تعلقات ہیں عرب دنیا کے اور ہندوستان کے یہ اس حقیقت کا مو بولتا ثبوت ہیں آخر میں میں ایک ایسا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اہلن موڈی کے ایونٹ کا ہے جہاں پرائیم نسٹر موڈی جنتہ سے خطاب کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا اس ویڈیو کلپ میں کہ کیا جذبہ ہے جنتہ کا اور کتنی خوش ہے بھارتی کمیونٹی عرب بھی وہاں پہ موجود ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس سٹیڈیم میں بھارتیوں میں مسلمان بھارتیوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے سب خوش ہیں اور اس ویڈیو کلپ کے بعد میں کنکلوسیو ریمارک صاحب کے ساتھ شیئر کروں گا ابودھابی میں آپ لوگوں نے نیا اتحاس رچ دیا آپ لوگ یو یہی کے کونے کونے سے آئے ہیں اور بھارت کے بھی الگ الگ راجیوں سے آئے ہیں لیکن سب کے دل چھوڑے ہوئے ہیں جب سال دوہجار پندرہ میں ان کے سامنے آپ سب کی اور سے یہاں ابودھابی میں ایک مندیر کا پرستاو رکھا تو وہ تورن ایک پل بھی گمائے بھینا انہوں نے ہاں کہہ دیا انہوں نے ہاں تک کہہ دیا جس زمین پہ تم لکیر کھینٹ لوگے وہ میں دے دوں گا بابودھابی میں یہ بھگویا دیویا مندیر کے لوکارپن کا احتحاسک سمائے آ گیا آپ کے پرتی وہ کتنی سمویدن سلطہ سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے کوویڈ کے دوران بھی دکھا اور اب ابودھابی میں یہ بھگویا دیویا مندیر کے لوکارپن کا احتحاسک سمائے آ گیا ساتھیوں بھارت یہی کی دوستی جتنی جمین پر مجبوت ہے اتنا ہی اس کا پرچم انتریچ میں بھی لہر آ رہا میں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں 6 مہینے بیتانے والے پہلے امیرات کے ایسٹرناٹ سلطان علم نیادی کو بھارت کی طرف سے بدھائی دیتا ہوں انہوں نے انٹرنیشنل یوگا ڈے اور انڈیپنڈنس دے پر بھارت کو سپیس سے سب کامنا بھیجی اس کے لیے بھی میں انہیں دھنواز دیتا ہوں تو اہلن موڈی کے اس ایونٹ کی یہ ہیں وہ جلکیاں جو آپ نے دیکھی بہت ہی بڑا بڑا ہی ایمپورٹنٹ ایونٹ تھا اور کنکلوسیو ریمارکس میرے وہی ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت کو بھی پاکستانی مسلمانوں کو بھی بنگلہ دیشی مسلمانوں کو بھی ساوتیشن مسلمانوں کو ان جنرل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوطوہ کی وجہ سے مندروں کی ریورنس کی وجہ سے عربوں کو پراملسٹر نندرہ مودی اور بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو پراملسٹر نندرہ مودی اور بھارت سے بہت پیار ہے اور بھارتیوں کو بھی بھارت کو بھی اور بھارت کی سرکار کو بھی دنیا کے ہر شخص سے پیار ہے جہاں سے بھی ان کو پیار ملے نفرت ان کو کہیں سے نہیں چاہیے اور سناتانی کبھی بھی پیار کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ہیں اور پراملسٹر نندرہ مودی بھی یہی کام کر رہے ہیں پیار کا جواب دس گناہ پیار سے دے رہے ہیں اہلن و سہلن مودی جی شکریہ تک کبھی ڈیوش 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 موسیقی